اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ علم رنگ آیت نمبر دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم کچھ کام نہیں آئیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد من اللہ شیعہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی وَأُولَاهِكَهُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے جس سے آگ مزید روشن کی جائے گی قَدَعْ بِعَالِ فِرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان کی حالت آلِ فیرون کیسی ہے فیرون کے ماننے والے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں قَدَّبُوا بِعَيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا وَاللَّهُ الشَّدِيدُ الْعَقَابُ اور اللہ تعالی تو سخت سزا دینے والا ہے اس میں کفار اور مشرقین مکہ کو تنبیہ تھی کہ جس طرح فیرون اور اس کے پہلے اور اس کے بعد والے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں یہ بھی جو کفر کریں گے ان کا یہی انجام ہوگا قُلْ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ سَتُغْلَبُونَ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤگے یعنی تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا وَتُحْشَرُونَ الْعَلَىٰ جَهَنَّم اور جہنم کی طرف تم جمع کیے جاؤگے وَبِعْسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قَدْ کَانَ لَكُمْ آَيَتٌ تمہارے لئے ایک بڑی نشانی ہے فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَا دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے فِيَتُن تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا غزوِ بدر کے موقع پر وَأُخْرَا كَافِرَتٌ اور دوسرا گروہ تو منکر تھا يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَايَ الْعَيْنِ وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا آنکھوں سے دیکھنا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کیلئے مدد تھی کہ کفار کی تعداد ایک ہزار تھی لیکن وہ مسلمانوں کو ان سے بھی دگنا نظر آ رہے تھے مسلمان وَاللَّهُ يُعَيُّدُ بِنَصْرِ مَنْ يَشَعَا اور اللہ تعالیٰ تائید اور مدد نازل فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کے لئے چاہے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْعَبْصَارِ یقیناً اس میں عبرت ہے بصیرت رکھنے والوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں زُيِّنَ لِلنَّاس لوگوں کے لئے خوبصورت بنا دی گئی مزین کر دی گئی حُب و شہوات خواہشات کی محبت جس چیز کی انسان کو تڑپ ہو اس کی محبت اسے بہت عزیز ہوتی ہے اس کے حصول کے لئے بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے لئے کونسی چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں جس کی چاہت اور محبت ہوتی ہے من النساء عورتیں والبنین اور اولاد والقناتر المقنطرہ اور دھیروں مال اکھٹا کیا ہوا من الزہبی والفضت چاندی اور سونا والخیل المصومتی اور نشان زدہ گھوڑے والانعام اور چوپائے والحرس اور کھیتی باڑی ذالکا متاؤ الحیاتِ دنیا یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے واللہو عندہ حسن المعاب اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے یعنی جنت جہاں یہ لوٹ کر جائیں گے قل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَعُنَبِّعُكُمْ کیا میں تمہیں خبر دوں بِخَيْرِمْ مِنْزَالِكُمْ اس سے بھی بہتر اور اچھی چیز کے بارے میں لِلَّذِينَتْ تَقَوْ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدی نفیہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَأَزْوَاجُمْ مُطَحْرَ اور ان کے لیے بیویاں ہیں پاکیزہ یعنی دنیاوی تکالیف اور دنیاوی کمزوریاں یہ کچھ بھی نہیں ہوں گی پاکیزہ بیویاں یعنی مومن عورتیں بھی جب جنت میں جائیں گی تو دنیاوی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی نہ ایام ہوں گے نہ بولو براز نہ تھوک اور ناک نہ پسینے میں بدبو یہ ساری چیزیں آخرت میں جنت میں نہیں ہوں گی وَرِضُوَانُمْ مِنَ اللَّهُ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی اللہ ان سے راضی ہوگا وَاللَّهُ بَصِيرُمْ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کوئی بھی چیز اللہ سے اوجھل پوشیدہ نہیں ہے اللَّذِينَ وہ بندے يَقُولُونَ جو یوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لائے ہیں فَغْفِلْنَا ذُنُوبَنَا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے وَقِنَعْ ذَابَ النَّار اور ہمیں عذاب عذابِ نَّار سے جہنم کے عذاب سے بچا السابرین یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے یا دین پر ثابت قدم رہنے والے مستقلاً اللہ کی حکم پر عمل کرنے والے وَالصَّادِقِينَ اور سچے اپنے قول و فعل میں ایمان میں عمل میں وَالقَانِتِينَ اور اطاعت کرنے والے وَالمنفقین اور خرش کرنے والے وَالمُستَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور سہری کے وقت اللہ تعالی سے توبہ استغفار کرنے والے ہیں شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اللہ نے شہادت دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں توحید اتنا عظیم مضمون ہے کہ اس کی گواہی اللہ خود بھی دے رہا ہے اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی اور اقرار کیا وَأُلُو الْعِلْمِ اور اہلِ عِلْم بھی معلوم کیا ہوا جو توحید کا اقرار کرتے ہیں وہ ہے اصل علم رکھنے والے اور جو توحید نہیں جانتے وہ جاہلِ مطلق ہے چاہے دنیا جہان کی ڈگریان ہو قرآن و حدیث کے بڑے بڑے فقی اور مفتی کہلوائیں لیکن توحید ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ اقل مند کیسے ہو سکتے ہیں اسی لئے فرمایا کہ گواہی دی اللہ تعالی نے بھی فرشتوں نے اہلِ علم نے قائمًا بالقسط انصاف پر قائم رہ کر کہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا وہی اللہ ہے عبادت کے لائق العزیز جو سب پر غالب ہے الحکیم نہایت حکمت والا ہے اپنے ہر فعل میں اپنے ہر عمل میں اور تخلیق میں کہ کسے اللہ نے کیا چیزیں عطا کی اور نہیں دی وہ بہتر جانتا ہے اِنَّتْ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دینِ اسلام ہی ہے باقی تمام عدیانِ باطلہ ہیں وہی دینِ اسلام جو مختلف انبیاء کو اللہ نے عطا کیا تھا اس کی تکمیل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ سور مائدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور نِعْمَتْ مکمل کر دی تو گویا کہ دینِ اسلام صرف ہمیں نہیں دیا گیا ہر دور میں جو دین تھا اللہ کے طرف سے وہ دینِ اسلام ہی تھا وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ حَابَسْ مِنْ حَسَدْ کرتے ہوئے اہلِ توحیز سے عداوت دشمنی رکھتے ہوئے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور جو بھی اللہ کی آیتوں سے انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ تو اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے فَإِنْ حَاجُكَ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے کجبہسی کرتے ہیں حجت کرتے ہیں فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْ تُوَجْهِيَ لِلَّهِ میں نے اپنا چہرہ اس کے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے میں اس کا مطیف مبردار ہوا وَمَنِ تَبْعَانِ اور جو بھی میریت پیروی کرنے والے ہیں وہ سب بھی اللہ کے مطیف مبردار ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور آپ کہہ دیجئے ان اہلِ کتاب سے وَالْأُمِّيِّينَ اور ان مشرقینِ عرب سے جو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے کہ اَأَسْلَمْ تُمْ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو فَإِنْ أَسْلَمْ اگر وہ تسلیم کر لیں مان لیں فَقَدْ اِحْتَدَوْتُ وَهِدَائِتْ پَالِي وَإِنْ تَوَلُّوْا اور اگر یہ اعراض کریں مو موڑ لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے وَاللَّهُ بَصِّرُمْ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالی بندوں کے تمام عامال اور اقوال سب کچھ دیکھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ اور ناحق طور پر نبیوں کو قتل کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں لوگوں میں سے جو انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَضَى بِنْ عَلِيمُ تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِتَتْعَمَالُهُمْ یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے کارت گئے ان کے عمل دنیا میں بھی فِي الدنیا والآخرہ اور آخرت میں بھی نہ یہاں کچھ ان کا سلام ملے گا نا آخرت میں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِبًا مِنَ الْكِتَابِ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا يُدْعَونِ الٰہِ کتاب اللہ یعنی لِحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ثُمَّ تَوَلَّا فَرِقُمْ مِنْهُمْ پھر ایک گروہ ان میں سے مو موڑ لیتا ہے اعراض کرتا ہے وَهُمْ مَعْرِضُونَ اور وہ مو پھیرنے والا ہے ذَلِكَ يَهْ بِأَنَّهُمْ ان کی یہ حرکت ان کا یہ اعراض اس لئے بِأَنَّهُمْ قَالُو کہ انہوں نے یہ بات کہی لَنْ تَمَسْتَنَ النَّار کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے یہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ نے کہا مگر گنتی کے چند دن وہ کہتے تھے کہ چالیس دن یا کچھ کموں بیش جس میں ہم نے بچھڑی کی عبادت کی تھی بس اتنے ہی دن کے لئے ہم جہنم میں جائیں گے پھر ہم وہاں سے چھٹکارہ پائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین میں مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان باتوں نے جو وہ خود گڑھ لیا کرتے تھے ان کی خود ساختہ باتوں سے وہ فریب میں ہیں فَكَيْفَ اِذَا جَمْعَنَاهُمْ تو کیا حال ہوگا جب انہیں ہم اکھٹا کریں گے لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے وَوْفِيَتْ كُلُّ النَّفْسِمَّا کا ثبت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے اچھا یا برا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ آپ کہہ دیجئے دعا کیجئے پکاریئے کہ اے اللہ ملک کے مالک بادشاہت کے مالک تُو تِو مُلْكَ مَنْتَشَا تُو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے چاہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْنْتَشَا اور تُو ملک یا بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تُو چاہے وَتُعِذُّ مَنْتَشَا اور تُو جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور جس کو تُو چاہے اسے ذلیل کرتا ہے بِعَدِكَ الْخَيِّرِ تیرے ہی ہاتھ میں ہر خیر و بھلائی ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیتِ کریمہ کو آیتِ عزت بھی کہتے ہیں غلبے کی دعا کہ عزت اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے عزت اور غلب آتا کرے اور جسے چاہے چھین لے دنیا میں بڑے طاقتور اور بڑی فوج اور لشکر کے مالک بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور غلب آتا فرمایا تُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار تُو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں یعنی دن جو ہے وہ کبھی بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی کبھی رات بڑی ہو جاتی اور دن چھوٹے یا یہ کہ رات کے بعد دن آتا ہے اس کو بھی داخل کرنا تو یعنی اللہ یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ اور تُو نکالتا ہے زندہ مردے سے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تُو نکالتا ہے مردہ زندے سے مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے مرغی سے انڈہ بے جان ہے بظاہر اور انڈے سے پھر چوزا اور مرگ وہ زندہ ہے یا اسی طرح سے کافر سے مومن کافر ماباپ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماباپ اور جناب ابراہیم مواحد ہیں اور نو علیہ السلام مواحد ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہے تو اللہ تلہی کی حکمت ہے اللہ ہی کی اختیار میں ہے وَتَرْزُقُمَنْ تَشَعُوا بِغَيْرِ حِسَاب اور تُو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومن کافروں سے اہلِ ایمان کو چھوڑ کر دوستی نہ کریں ان کو دوست نہ بنائیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس شخص نے ایسا کیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيِّ تو اللہ تعالی سے کسی زمانت پر نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کے لئے کوئی اہد و پیمان نہیں ہے اِلَّا اِن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا اِلَّا یہ کہ تم پھر اس سے بچو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ وَاللَّهِ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے قُل آپ کہہ دیجئے اِن تُخْفُمَا فِي صُدُورِكُمْ اگر تم پوشیدہ رکھو جو کچھ تمہارے سینوں میں باتیں ہیں اَبْتُبْدُوْهُ یا تم اسے ظاہر کرو بَهَرْصُورَتْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ اللہ تعالی اسے جانتا ہے وَيَعْلُوْمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرُ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ عقیدہ توحید ہے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب بھی جانتے ہیں اور یہ ولی بھی جانتے ہیں اور قبر میں مطفون لوگ بھی جانتے ہیں استغفر اللہ یہ تو اللہ کے صفت کو دوسروں میں تقسیم کرنا ہے ہر چیز ظاہر اور باطن کی تمام چیزیں صرف اللہ تعالی ہی کے علم میں ہیں يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِم مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْدَرَا جس دن ہر نفس جو بھی اس نے بھلائی کا کام کیا ہوگا موجود پائے گا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُو اور جو کچھ برائی کی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا تَوَدُّ تو وہ پسند کرے گا کہ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے عامال کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا اس کے عمل سے یعنی اس کے کاموں کے انجام سے اس کو بچا لیا جاتا تو اس وقت عارضو اور تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آج برے عامال سے تائب ہو جائے تو برے عامل کے انجام سے وہ بچ سکتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَاد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے قُل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهُ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اگر تمہیں واقعی اللہ سے اپنے خالق اور مالک سے محبت ہے تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے فَتَّبِعُونِ میری پیروی کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ تو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا دو باتیں بڑی عظیم ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اور ہر شخص اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اظہار کے طریقے غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی یہودیوں نے ازیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اس کی پوجہ پاٹ شروع کر دی اللہ کی محبت میں اندہ ہو کر اللہ کی محبت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ چھوڑ دیا عیسائیوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو جو محبود بنا لیا بلکہ ہندو جو مورتیوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مالک تو اوپر ہے عرشوالہ تو مسلمان بھی اگر اسی طرح قبروں کو اور مزارات کو پوچھنے لگ جائیں تو محبت کا اللہ زالہ کی محبت کے حصول کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے صرف ایک ہی صحیح طریقہ ہے وہ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر اکتیس ہے قل کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری بات مان لو دو فائد اللہ نے بیان کی ایک تو اللہ تعالیٰ اب تم سے محبت کرے گا تم پہلے اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے تم اللہ کے چہیتے لادلے بن جاؤ گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اب تک تم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے قل اطیع اللہ والرسول کہہ دیجئے کہ اتعاط کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ مو پھیل لیں یعنی اتعاط نہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاط کرنا ایمان ہے اور آپ کی تاج سے انکار کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا آیت نمبر تین تیس سے اس صورت کا جو نام ہے آل امران وہ واقعہ شروع ہوتا ہے آل امران یعنی امران کے گھر والے یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے امران اور سیدہ مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اور اس کے عواز اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی آتا ہے کہ اس کی تفصیل آ رہی ہے کون نہیں نبی نہیں اللہ نے منتخب کیا برگزیدہ بنایا آدم کو نوح کو و آل ابراہیم آل ابراہیم کو آل ابراہیم سے مراد ابراہیم اسلام کی ضروریت میں اسحاق یعقوب یوسف اسمائیل اور اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل ہیں و آل امران علی العالمین اور امران کے گھر والوں کو بھی تمام جہانوں پر ضروریتن بعد دہا میں بعض یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی یعنی ابراہیم نوح کی اولاد میں سے ہیں اور اسحاق اور یعقوب یہ سب ابراہیم اسلام کی اولاد میں سے ہیں اسی طرح ایک دوسرے کی اولاد ہیں یہ واللہ السمیعن علیم اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے جو بھی تم اس سے طلب کرو مانگو علیم اور سب کچھ جانتا بھی ہے اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانِ یاد کرو وہ وقت جب کہا عمران کی بیوی نے رب اینی نظر تو لکا ما فی بطنی اے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یعنی حمل تھا اور پہلے سے نظر مان لی کہ میں نے اس کے لیے نظر مانی ہے محررن کہ میں اسے آزاد کر دوں گی یعنی دنیاوی مصروفیات سے صرف تیرے دین کے لیے فَتَقَبَّلْ مِنِّي تو اے اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی یہ نظر قبول فرما اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی فَلَمَّا وَدْعَتْا پھر جب عمران کی بیوی نے بچے کی ولادت کا وقت آیا اسے جنم دیا تو قالت کہنے لگی رَبِّ اِنِّي وَدَعْتُهَا اُنسَا یا اللہ میں نے جو بچہ جنم دیا یہ تو بیٹی ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعْتْ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کے پیدا ہوا وَلَيْسَذْ ذَكَرُكَ الْعُنسَا اور نہیں ہے وہ لڑکا جس کے لیے دعا کی تھی وہ اس لڑکی کے معنی یعنی لڑکا تو مرد لوگوں کے درمیان واضح نصیحت کرتا نبی ہوتا یہ تو لڑکی ہے یہ تو حجاب میں اور نقاب میں چادر میں چہر دیواری میں گھر میں رہ کر عبادت تو کر سکتی ہے نبوت کسی خاتون کو اسی لئے اللہ نے عطا نہیں کی دی تو اللہ نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّئِتُهَا مَرْيَمُ میں نے اس کا نام مریم رکھا وَإِنِّي أُعِيزُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي سَمَّئِتُهَا مَرْيَمُ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا یہ سیدہ مریم کی والدہ نے کہا اور کہنے لگی کہ اِنِّي أُعِيزُهَا بِكَا اے اللہ میں اس کے لئے تیری پناہ چاہتے ہوں اور وَزُرِّيَّتَهَا اور اس کی ضروریت کے لئے بھی مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ شَيطَان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلوں میں چونکا مارتا ہے اس لئے بچہ روتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس حملے سے بچا لیا نہ مریم کو وہ ہاتھ لگا سکا اور نہ ان کے بیٹے یہ سب نے مریم کو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ام مریم سے یعنی عمران کی بیوی سے ان کا یہ نظرانہ یہ نظر جو اللہ کیلئے مانی تھی بہت اچھی قبولیت کہ انہوں نے کہا تھا اللہ میں تیری لیے اس کو وقف کرتی ہوں وَاَمْبَتَهَا نَبَاتَا حَسَنَا اور اللہ نے ان کی پرورش کا انتظام بھی کیا بہت ہی عمدہ وَقَفَّلْهَا زَكَرِيَا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری لیو زکریہ نے یعنی ویسے تو سبھی سعادت کے لیے اپس میں تقرار کر رہے تھے لیکن جناب زکریہ جو کہ ان کے خالو بھی تھے اور اس وقت کے نبی بھی تھے تو کفالت کی ذمہ داری جناب زکریہ نے سمال لی جب کبھی ذکریہ داخل ہوتے مریم کے پاس ان کے ہجرے میں ان کے کمرے میں محراب میں وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا تو ان کے پاس مریم کے پاس مختلف رزق پاتے کھانے کی جیزیں کوئی پھل میوے جات وغیرہ قال تو جناب زکریہ نے فرمایا یا مریم اَنَّا لَكِهَادَا اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے قَالَتْ وَكَتِيهَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ تو اللہ کی پاس سے اللہ کی طرف سے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب یقیناً اللہ تعالی عطا کرتا ہے رزق جسے چاہتا ہے بے حد و بے شمار اللہ کے نبی ہیں انہیں بھی پورا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالی ہی دینے والا ہے لیکن بے موسم بغیر سبب کے دروازہ بند وہ اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالی جب یہاں پہنچا رہا ہے مریم کو مُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّا اس وقت جب زکریہ نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اپنے لئے بھی زکریہ نے اللہ سے دعا کی دعا تو بچپن سے یعنی جوانی سے کرتے آئے تھے لیکن اب بڑھاپے میں جب بھڑنیاں کمزور ہو گئیں اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور بظاہر بچے کی ولادت کے اسباب ختم ہو گئے لیکن مریم کے پاس یہ پھل دیکھ کر ہُنَا لِكَ اس وقت دعا زکریہ ربہو زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی قال تو کہنے لگے رب حبلی مِن لَدُن کَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَا اے میرے رب مجھے عطا کر اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد یعنی اب ہم میں وہ اسباب نہیں رہے مرد بھی بوڑا عورت بوڑی بھی اور بانج کہ جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا یقیناً تو دعا سننے والا قبول کرنے والا ہے دعا کی چُپکے چُپکے اور نماز پڑھ رہے تھے زکریہ اور فرشتے آگئے فَنَادَتُ الْمَلَائِقَ تو فرشتوں نے انہیں پکارا وَهُوَ قَائِمٌ اس وقت یہ کھڑے يُسَلِّ فِي الْمِحْرَاب اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے محراب حجرہ یا مسجد تو فرشتوں نے پکار کر بشارت دی اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا مُسَدِّقًا بِكَلِمَتٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا یعنی اس ابنے مریم کی تصدیق کریں گے یہ یحییٰ وَسَيِّدًا اور وہ سردار ہوں گے وَحَصُورًا اور وہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے حصور یعنی عورت کی ان کو طلب نہیں ہوگی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے جنابِ ذکریہ کو جب یہ دعا یہ بشارت ملی کہ آپ کی دعا قبول ہوگئی بیٹا ہوگا نام یحییٰ ہوگا قَالَ تو کہنے لگے رَبِّ اے میرے رَب اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام میرے یہاں بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرْ مجھے بڑھا پا آن پہنچا وَمْرَأَتِ عَاقِرْ اور میری بیوی بانج ہے یعنی کبھی جوانی میں بھی کوئی بچہ نہیں ہو سکا قَالَ قَدَلِكَ اللَّهُ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالی يَفْعَلُ مَایَشَ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اللہ تعالی کے لئے بڑھا پا اور بانج ہونا کوئی چیز مانے نہیں ہے قَالَ تو پھر دعا کی زکریہ نے رَبِّجْ عَلِّ آیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے اس دور میں تو یہ ڈاکٹری اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ الٹرا ساؤنڈ یا دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے پتا چلے حمل ٹھہرا کے نہیں ٹھہرا تو کیسے پتا چلے گا کہ عورت امی سے ہے تو اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما قَالَ تو اللہ نے فرمایا آئیتوکا اللہ تُقَلِّمَن نَاسَ سَلَا سَتْا اَيَّام بچے کی حمل ٹھہرنے کی نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکوگے اللہ رمضہ مگر اشارے میں یعنی کسی سے کوئی چیز لینی ہوئی کوئی چیز دینی ہوئی بلانا ہوا تو ہاتھ سے اشارہ کروگے سر سے اشارہ کروگے زبان سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہاں وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا اپنے رب کا خوب ذکر کرنا اس وقت زبان چلے گی نماز پڑھوگے ذکر کروگے دعا کروگے تو زبان کھلیوی اور اپنی ضروریات کی کوئی بات کرنا چاہوگے تو زبان نہیں چلے گی تو سمجھ لینا کہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اب حمل ٹھہر گیا اور خوشخبری اللہ نے جو عطا کی تھی اس کا وقت قریب آگیا وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَلِبْكَارُ اور اللہ کی تصویح بیان کرو صبح و شام وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یاد کرو وہ وقت کہ جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاء کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا وَالطہارہ کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا یعنی ہر قسم کی جو ہے تحمت اور الزام سے یا مردوں کی ہاتھ لگانے سے وَاسْتَفَا قِالَا نِسَائِ الْعَالَمِينَ اور تمام جہان کی عورتوں میں اللہ نے تم کو چن لیا منتخب کیا برگزیدہ بنایا یا مریم اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو وَاسْجُدِي اور سجدہ کرو وَرْقَعِي مَا رَاکِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو ذَلَكَ مِنْ أَمْبَعِي الْغَيْبِ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحی ہی لیک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں جو مریم کا واقعہ بتاتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدْئِيمِ آپ ان کے پاس نہیں تھے اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ جب بنی اسرائیل آپس میں قلم ڈال رہے تھے تاکہ پانی میں جس کا قلم مخالف سمت میں بہنے لگ جائے وہ مریم کی کفالت کرے وہ قلم ڈال رہے تھے کہ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اِذْ يَخْتَصِمُونَ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے معلومہ کہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سے محبت تھی اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے ایک بچی جسے اس کی ماں نے اللہ کے لئے وقف کر دی تو ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی پرورش میں کروں یہ مبلغہ اور دائیہ رہے گی پوریزنگی اس کی ماں نے وقف کر دی تو یہ سعادت میرے حصے میں آئے تو سب اختلاف کر رہے تھے اس میں بلاخر قرآن زکریہ کے نام نکلا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جَبْ کہا فرشتوں نے يَا مَرْيَمُ اَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے بِكَلِمَتِمْ مِنْهُ اللہ کے ایک کلمے کی بِكَلِمَتِمْ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ اسْمُهُ اس کا نام ہوگا الْمَسِيحِ اس ابنِ مریم عیسیٰ نام ہے تو مسیح عیسیٰ ابنِ مریم صرف عیسیٰ نہیں کہا مریم کا بیٹا ماں کا بیٹا کوئی باپ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں مسیح کا لفظ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے موجزات عطا کیے کہ مسح یعنی ہاتھ لگانے سے بیمار اچھا ہو جاتا تھا مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو یہ مسیح عیسیٰ ابنِ مریم کیلئے بھی استعمال ہوا اور دجال کیلئے بھی مسیح کا لفظ ہے من فتنة المسیح الدجال دجال کو مسیح اس لئے کہا گیا وہ مساحت سے ہے سیر و سیاحت سے کہ دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے وَجِيحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور وہ باروب اور بہت ہی مقرب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا وَيُقِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے بچپنے میں بھی فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور دیر عمر میں بھی بڑا ہو کر کے بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ نورنک لوگوں میں سے ہوگا یہ ساری خوبیاں بھی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی والدہ مریم کو بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی اور اس کا نام عصب نے مریم ہوگا یہ یہ خوبیاں ہوں گی تو سیدہ مریم بھی اسی طرح تاجب سے قالت کہتی ہیں رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ اے میرے رب کیوں کر ہوگا مجھے کوئی بیٹا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا قالا تو اللہ نے فرمایا قَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَاِشَاء اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے اِذَا قَدَا عَمْرًا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو وہ اس کام کے لئے كُن کہتا ہے کہ ہو جا فَيَقُون تو وہ چیز ہو جاتی اس لئے کسی انسان کے چھونے کی اور شادی کرنے کی ہی بنیاد پر اولاد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی حکم سے ہوتی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب وَالْحِکْمَةَ اور حِکمت بھی وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ اور تَوْرَات بھی اور انجیل بھی یعنی لکھنا اور پڑھنا ان سب چیزوں کا علمتہ کرے گا وَرَسُولًا اور اسے رسول بنائے گا الٰہ بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل کی طرف اور اللہ فرماتا ہے اَنِّي قَجِّئتُكُم توہو کہیں گے اس ابن مریم کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں بِعَيَتِم مِنْ رَبِّكُم تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر وہ نشانی یہ ہے کہ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَتْطَيْنِ قَحْئِ اَتْطَيِّرِ کہ دیکھو میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک مجسمہ بناتا ہوں پرندے کے مانند فَانْفُخُفِي پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں فَيَكُونُ الطَيْرًا بِعِذْنِ اللَّهِ تو وہ مٹی کا بنایا ہوا مجسمہ وہ سچوچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گا لیکن بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حُکم سے وَأُبْرِعُ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ اور میں سے احتیاب کر دیتا ہوں نابینہ شخص کو بھی اور برس کی بیماری میں مبتلا شخص کو بھی وَأُحْيِ الْمَوْتَ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِعِذْنِ اللَّهِ یہ بھی اللہ کی حُکم سے وَأُنَبْرِعُقُمْ اور وہ کہے گا یعنی سب مریم لوگوں سے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں بِمَا تَعْقُلُونَ جو کچھ تم نے کھایا ہے کیا کھا کے آیا ہو یہ بھی بتا سکتا ہوں وَمَا تَدَّخِرُنَ فِي بِيُوتِكُمْ اور جو کچھ تم اپنے گھر پہ زخیرہ چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا گھر پہ کیا ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آَيَةً لَكُمْ یقیناً اس میں تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنُ یہی وہ موجزات تھے جس کی بنیاد پر عیسائیوں نے کہا یہ تو اللہ ہیں کوئی اور تو کسی کو زندہ نہیں کر سکتا کوئی اور تو ہی نہیں بتا سکتا کیا کھایا کیا چھوڑ کر آئے کوئی اور تو اندھے کو بینہ نہیں کر سکتا برس کی بیماری دون نہیں کر سکتا تو عیس ابن مریم خود کہیں گے بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یہ سب موجزات اللہ نے عطا کیے تو اللہ کی عطا کردہ یہ خوبی ان میں ہوگی نہ کہ وہ خود بھی اللہ بن گئے مازاللہ وَمُصَدِّقَ الْلِمَابَيْنِ اَدِهِ مِنَ التَّوْرَاتِ اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا جو اس سے پہلے کتاب نازل ہو چکی یعنی تورات اور وہ کہے عیس ابن مریم وَلِئِ اُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں تمہارے لئے حلال کر دوں بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَعْ لَكُمْ بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر وَجِئِتُكُمْ بِعَيَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور میں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی نشانی لے کر آیا ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ تو تم اللہ سے درو اور میری بات مان لو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوْ تو اس سبب مریم بھی نصیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی میں کوئی رب نہیں ہوں خالق نہیں ہوں میرا ربی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمہارا بھی یہ ہے سراتِ مستقیم کہ صرف اللہ کو رب مانو وہ سب کا رب ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ پھر جب محسوس کیا عیس ابنِ مریم نے جان لیا دیکھ لیا بنی اسرائیل میں کفر کو کہ یہ کفر کرنے پر تلے ہوئے ہیں یعنی عیس ابنِ مریم کو قتل کرنا چاہتے ہیں قَالَ تو انہوں نے کہا مَنْ أَنْسَارِي لَلَّهُ اللہ کے لئے میری مدد کرنے والا شخص کون ہے قَالَ الْحَوَارِيُونَ وَنَحْنُوا اَنْسَارُ اللَّهُ تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مددگار ہیں آمَنَّا بِاللَّهُ ہم سب اللہ پر ایمان لائے وَشْهَدْ اور آپ گواہ رہیں بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم مُتی فرمہ وردار ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَا جو تُو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ اور ہم نے رسول یعنی عصب نے مریم کی تبع کی پیروی کی فَاتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ تو اللہ ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں یعنی تیری وحدانیت کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ اور انہوں نے یعنی کفار بنی اسرائیل نے بھی مکر کیا وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی خوب تدبیر کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے سورہ مائدہ میں چھٹے پارے میں تفصیل سے آئے گا کہ انہوں نے تدبیر یہ کی تھی کہ عصب نے مریم کو قتل کرنے اور سلی پر لٹکانے کے لیے حملہ آور ہوئے اور حاکم وقت سے جا کر شکایت کی اور اس نے فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے اس سب نے مریم کو سولی پر لٹکا دو پھر اس سب نے گھیر لیا انہوں نے پورا بندوست کر لیا کہ اس سب نے مریم کو قتل کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی کہ جو آگے آگے بھاگ رہا تھا اس کی شکل و صورت اس سب نے مریم سے مشابہ کر دی اور اس سب نے مریم کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اذ قال اللہ یا عیسی جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسی انی متوفی کا بے شک میں تمہیں وفات دوں گا یعنی موت دوں گا ورافعک علیہ اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا ومطاہرک اور میں تمہیں پاک کر دوں گا من اللذین کفر ان کافروں کے شر سے ان کافروں کے الزام تراشی اور تحمد سے وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتَّبْعُوكَ اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی فَوْقَلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں سے زیادہ برطر الہیوم القیام قیامت تک ثُمْ مَلَئِي مَرْجَوْكُمْ پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے فَأَحْكُمُ بَيِّنَكُمْ تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فِي مَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَوْعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا تو انہیں میں سخت عذاب دوں گا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَة دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمِ النَّاسِرِينَ اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے وَأَمَّلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صَالِحَاتُ اور انہوں نے نیک عامال کیے فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ تو اللہ تعالی بھرپور دے گا انہیں ان کا بدلہ ان کے عملوں کا وَاللہُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا ظالم کا یہ یہ جو کچھ اطلاع خبر اللہ تعالی دے رہا ہے نَتْلُوا وَالِكَ مِنَ الْآيَاتِ ہم تلاوت کرتے اور پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان آیات میں سے وَالذِّكْرِ الْحَكِيم اور انتہائی حکمت والی اس نصیحت کو یعنی یہ سب کچھ اس سب نے مریم کا واقعہ اور جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا آپ پہلے نہیں جانتے تھے عیسائیوں کا ایک اشکال یہ بھی تھا کہ اگر عیسی اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو اس سب نے مریم کا باپ کون ہے باپ تو کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی باپ ہے ماذا اللہ تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے اپنی قدرت سے اپنی حکمت سے کن کہہ کر پیدا کیا کہتے ہیں کیوں نہیں آیا تو اس کا جواب اللہ نے دیا اِنَّمَثَلَ عِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے کہ عیسیٰ کو تو اللہ نے ماں کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا اور آدم کو تو خلقہ من تراب نہ ماں ہے نہ باپ اللہ نے مٹی سے ان کا مجسمہ بنایا ثمہ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون اللہ نے ان سے کہا تو ہو جاؤ زندہ ہو زندہ ہو گئے تو پھر تو آدم کو بھی تم مان لو کہ وہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یتنی آدم کو تو اللہ نے بنایا تھا تو جب بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ آدم کو بنا سکتا ہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیوں یہ کر سکتا الحق و من ربت یہ حق اور سچائی آپ کے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں فَمَنْ حَاجْ جَكَ فِي پھر جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں عیس ابن مریم کے اللہ کے بندہ اور رسول ہونے میں یا اللہ ہونے میں مِن بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ گیا فَقُلْ تو آپ ان سے کہہ دیجئے تَعَالَوْ آو نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ وَأَنفَسَنَا وَأَنفَسَكُمْ اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ سُمَّنَبْتَهِلْ پھر ہم مباحلہ کریں یعنی ہلاکت کی بدعا کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ تو اللہ کی لانت اور پھٹکار کریں ہم علی القاذرین جھٹلانے والوں پر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جس میں وہاں کے بڑے چیدہ چیدہ لوگ شامل تھے فوجی لوگ بھی تھے اور اسی طرح ڈاکٹر اور حکیم بھی تھے اور بڑے بڑے عالم بھی تھے شائر بھی تھے اور بہت بڑا لشکر تھا اور جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تو ہر ایک جواب تیار کر کے رکھتا پھر وہ آپ کو جواب دیتے پھر آپ ان کو سمجھاتے کئی دن تک یہ مناظرے کی کیفیت چلتی رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اللہ کے بندے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں ونہ تو ان کے باپ کا نام بتاؤ اور اس جیسے کوئی اور انسان بتاؤ جو یہ کر سکتا ہو تو جب مناظرے میں ان کو کسی سمت کوئی ماننے کے لئے تیاری نہیں تھا ہر بات کا جواب الٹا دیتے تھے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اس کو آیت مباحلہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ ایک میدان میں تم لوگ بھی سب آ جاؤ اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں پھر ہم بدعا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا جب یہ بات انہوں نے سنی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے تو ان کے سیانے لوگوں نے کہا کہ بحث مباحثہ کر لیا کوئی بات نہیں لیکن مباحلے کی غلطی مت کرنا وانہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا یعنی وہ جانتے تھے کہ ہم لا یعنی بحث کر رہے ہیں ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے تو جیسے ہی یہ مباحلے کا حکم تو وہ خاموش ہو گئے بس کہنا جی ہم ہار مانتے ہیں ہم آپ کی ماتحتی قبول کریں گے آپ کو جز یا ٹیکس دیں گے لیکن ہم دین قبول نہیں کرتے اپنے دین پر رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی بھی یہودی عیسائی ہندو غیر مسلم مسلمانوں کی دین میں داخل نہ ہو تو جبرن اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا البتہ کچھ پابندی ہوگی کہ تم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرو گے اور مسلمانوں کی ماتحتی قبول کرنے کے لیے جز یا ٹیکس دو گے انہوں نے کہا کہ ہم جز یا دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کسی امین دیانتدار شخص کو ہمارے ساتھ بھیجیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اپنے جز یا کی رقم دیں وہ آپ تک نہ پہنچائے اور آپ ہم پر حملہ کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا امانتدار شخص میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا پھر آپ نے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا تو یہ مباحلہ ہے اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا پہلے تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے معامور ہوں اس کے بعد تو اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں یعنی عیسی اپنے مریم جو نازل ہوں گے میں عیسی ہوں اور پھر میں فلا ہوں اور اس سب دعویٰ کرتے کرتے آخر میں اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں مجھ پر بھی وہی آتی ہے مسلمانوں نے اس وقت بھرپور اس کا جو ہے نا رد کیا ایک عالم تھے انہوں نے دو سو علماء کرام سے اس کے کفر کے فتحے لیے اس کا بھرپور تعاقب ہوا لیکن وہ بھی بحث کرتا ہی رہا مناظرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے ہوئے کسی صورت مانتا نہیں تھا تو پھر اس مباحلے کا عملی مظاہرہ ہوا مولانا سناؤلہ امرس سری نے ان کو کہا غلام مزہ غلام کو اور اس نے پھر باقاعدہ اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے چلے لگا مجھے اتنا کسی نے نہیں دکھ دیا جتنا مولوی سناؤلہ نے ہر جگہ میرا تعاقب کیا میں تنگ آ گیا ہوں اب میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ دوسرے کی زندگی میں مارا جائے بس یہ اس نے اقرار کیا مباحلہ ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ بری عبرتناک موت سے مارا گیا اور مولانا سلام علیہ مرسلہ اس کے بعد طویل عرصہ رہے الحمدللہ تو یہ آج بھی لیکن یہ چھوٹے موٹے مسائل پر مباحلہ نہیں ہونا چاہیے مباحلہ ہو حق اور باطل کسی اہم مسئلے پر انہا اگا لہو القصص الحق یقینا یہ درست اور سچی خبر اور واقعہ ہے وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ وانہ اللہ لہو العزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ ہی ہے سب پر غالب نہایت حکمت والا فَإِنْ تَوَلَّو اگر یہ لوگ اعراض کریں وہ پھیر لیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے قول آپ کہہ دیجئے یا اہل الكتابی اے اہل کتاب تعالو آؤ الٰ کلمت سوائم بیننا و بینکم ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے مساوی ہے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نعبود الا اللہ کہ ہم اللہ کے سواء کسی کی عبادت نہ کریں وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيَّا اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ بنائیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا عَرْبَابًا مِن دُنِ اللَّهِ اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے سواء رب نہ بنا لے فَإِنْ تَوَلَّو اگر تم اس سے اعراض کرو فَقُولُشْحَدُو تو تم کہو کہ تم گواہی دو بِعَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم اس بات پر متی فرماوردار ہیں یعنی تم ہمارے بارے میں تو کم سے کم اقرار کر لو کہ یہ باتیں تمہاری کتاب میں بھی ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور انسان انسانوں کو معبود نہ ٹھہرائے کہ اس کی ہر بات اپنے لئے لازم سمجھے یا اہل الكتابی اے اہل الكتاب لِمَ تُحَاجُّنَ فِي عِبْرَاہِيم کیوں جھگڑتے ہو تم عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جھگڑنا یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم بھی یہودیوں میں سے تھے اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کے ماننے والے کیسے ہو جائیں گے تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل یہ سب نے مریم پر اور ابراہیم علیہ السلام تو ان سب کے جدیں امجد ہیں تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو جائیں گے اَفَلَا تَعْقِلُون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہا انتم یہ تم ہی تو ہو ہا اولائے حاججتم کہ تم نے کج بحثی کی جھگڑا کیا فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمِ ان باتوں میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا فَلِمَةُ حَاجُّونَ پس کیوں تم جھگڑتے ہو فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمِ جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو بات یہ ہے کہ مَا کَا نَا عِبْرَاہِمُ وَيَهُودِيًا عِبْرَاہِمُ علیہ السلام یہودی نہیں تھے وَلَا نَسْرَانِيًا اور نَعِسَائِي تھی وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفَ مُسْلِمَا لیکن وہ تو اللہ کی طرف مائل ہونے والے مسلم تھے مطیف مابردار تھے وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سے بھی نہیں تھے چونکہ مشرقین مکہ کا بھی کہنا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو فرمایا ابراہیم نہ مشرقوں میں سے تھے نہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ایک اللہ کے ماننے والے تھے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعْبْرَاہِيمَ یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے لَلَّذِينَ اتَّبَعُوْهُ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی وَحَاذَنْ نَبِيُ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں جو ایمان لائے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمام ملتوں میں بڑی محترم شمار کی جاتی ہے یہود بھی ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں عیسائی بھی اور مشرقین مکہ بھی اور ہر ایک کا دعوی یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ان کے دین پر ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع پیلوی کریں گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں ایمان والے وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے دیکھیں ہو گئے انہوں آف وَدَّتْ طَائِفَتُمْ مِنْ اَحْلِ کِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے لَوْ يُدِلُّونَكُمْ کہ کاش وہ تم کو گمراہ کر دے کسی طرح تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دے وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُونَ اور وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں یہ آہلِ کتاب اے سابقہ آسمانی کتاب کے ماننے والو یہود و نصارہ لِمَتَقْفُرُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم جانتے ہو یا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ حق ہے یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب لِمَتَلْ بِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملت کرتے ہو وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو وَقَالَتْطَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں پر جو کتاب نازل کی گئی ہے تم اس پر ایمان لاؤو وَجْهَنَّهَار دن کے ابتدائی حصے میں وَقْفُرُو آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور دن کے آخر حصے میں تم اس کا انکار کر دو تاکہ وہ لوگ بھی تمہارے دن کی طرف پلٹ آئیں یعنی انہوں نے یہ مکر کیا چالبازی کی کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے کچھ لوگ آؤ کہو جی ہم مسلمان ہوتے ہیں اور دن بھر ساتھ رہو شام کو کہو کوئی اچھا دن نہیں ہے اس سے تو ہمارا وہی دن اچھا تھا ہم تو واپس جا رہے ہیں تو اس طرح سے شاید کچھ مسلمان بھی تمہارے ساتھ واپس آ جائیں گے تو ان کے اس منصوبے کا اللہ تعالیٰ نے راز فاش کر دیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ اور اہلِ کتاب آپس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو کسی کی بات مت ماننا سوائے اس کی جو تمہارے دین میں داخل ہو جو تمہارے دین کی پیروی کرے قل کہہ دیجئے کہ ان الہدہ حداللہ کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اس بات پر کہ کسی شخص کو کتاب دی گئی حکمت دی گئی نبوت دی گئی جیسے کہ تمہیں یعنی تمہارے آبا و اجداد کو اہلِ بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تھی او یحاجک من دربکم کیا تم جھگڑا کرو گے اس بات پر اپنے رب کے پاس قل آپ کہہ دیجئے اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ کہ فضل اور احسان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یُؤْتِ مَنْ يَشَا جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ فوقیت اور برطری عطا کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے یعنی اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابُ اور اہلِ کتاب میں سے مَنْ اِنْ تَأَمَنْهُ بِقِنْتَارِينَ يُعَدِّهِ إِلَئِكُ کوئی تو ایسا بھی ہے کہ اگر اسے دھیر سارا مال امانت کے طور پر رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی باز ایسا بھی ہے مَنْ اِنْ تَأَمَنْهُ بِدِنَارِنَ کہ اگر تم اسے ایک دینار ہی امانت کے لئے دو لا يُعَدِّهِ لَئِكُ تو وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا إِلَّا مَا دُمْ تَالِحِ قَائِمَا إِلَّا یہ کہ تم اس پر ہمیشہ کھڑے رہو سر پر سوار ہو جاؤ کہ میں تو لے کے ہی چھوڑوں گا تو پھر ہو سکتا وہ دے دیں ورنہ تو یہ ایک دینار میں بھی جو ہے وہ اپنا ایمان بیج دیں گے اور ہڑپ کر جائیں گے ذالکہ یہ ان لوگوں کا طرز عمل اس لئے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لَيْسَعَلِيْنَ فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ کہ ان امیین پر اگر ہم ظلم کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کا مال ہڑپ کر لو ان کے ساتھ جیسا چاہو دین میں یہ جائز ہے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے وَيَقُولُواْنَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةِ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا بنائے ہوا جھوٹ ہے اسے اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں بَلَا ہاں مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ جس نے بھی اپنا اہد پورا کیا وَتَّقَا وَرْفَرِزْغَارِی اختیار کی وَقَالُواْ لَيْسَنَ فِرْمِ سَبِيلِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةِ وَمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَ جِهَا وہ جس نے اپنا اہد پورا کیا وَتَّقَا اور جو تقوی پرہزگاری اختیار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تو اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے جو حرام سے بچنے والے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی کے عہد اور اس کی قسموں کے بدلے خرید لی تمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت یعنی اللہ کا عہد اور ایمان بیچ کر اس کے بدلے دنیاوی تھوڑا سا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اولئے کا یہ وہ لوگ ہیں لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ ان سے اللہ تعالی بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن اس قدر ناراض ہوگا وَلَا يَنْزُرُوا إِلَيْهِمْ اللہ ان کی طرف نہ دیکھے گا یوم القیامت قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ اور انہی اہل کتاب میں سے بعض تو لَفْرِقًا ایسا گروہ ہے کہ وہ لوگ يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اپنی زبان مرور کر کتاب کو پڑھتے ہیں یعنی ہے کچھ تاکہ کچھ اور لفظ بن جائے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم اسے بھی اللہ کی کتاب کا حصہ سمجھو تم یہ سمجھو کہ جو اس نے بدل کر کے کچھ لفظ بڑھائے گھٹائیں شاید یہ بھی اللہ کا کلام ہوگا حالانکہ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے وَيَقُولُونَهُ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے بھی ہیں زبان سے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کر کے یہ جرت کرتے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کسی انسان کے لئے زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت عطا کرے وَالنَّبُوَتَ اور نبوت سے سرفراز کرے ثُمَّ يَقُولَ لِلْنَّاسِ پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ کُونُ عِبَادَلِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ یہ الزام تھا ان کا کہ ہمیں اس سب نے مریم نے کہا کہ میری عبادت کرو یا یہودیوں نے کہا کہ عزیر نے خود کہا میری عبادت کرو تو اللہ نے فرمایا کسی بشر انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر اتنا انعام و اکرام کرے کہ اسے کتاب دے حکمت دے نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یہ ان کا بنائے ہوا جھوٹ ہے وَلَكِنْ كُونُ عِبَانِيِّنَا بلکہ تم ربانی ایک رب کے عبادت کرنے والے رب کے ماننے والے بن جاؤ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابُ اس سبب کہ تم کتاب کو پڑھتے اور سکھاتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور اسی کا تم ایک دوسرے کو سبق دیتے ہو اس کے باوجود تم ایسی باتیں کرتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور وہ تمہیں نہیں حکم دیتا ان تتخذ الملائکت کہ تم بنا لو فرشتوں کو وَالنَّبِيِّينَ اور انبیاء کرام کو عرباباً رب معبود اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا بعد ایز انتو مسلمون اس کے بات کی کہ تم متی فرما بردار ہو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کوئی حکم دیا ہو یا اس بشر رسول نے تمہیں ایسا حکم دیا ہو وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اہد لیا اس بات پر کہ لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِکْمَتِنْ کہ میں تمہیں جب کتاب اور حکمت عطا کروں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُنْ پھر تمہارے پاس آجائے ایک رسول مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعَكُمْ جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ضرور اس پر ایمان لاؤگے وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور اس کی مدد کروگے قَالَ پھر اللہ نے فرمایا کہ اَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَى دَالِكُمْ اسری اور اس بارے میں تم نے میرا اہد قبول کر لیا مضبوط قَالُوْتُنْهُنَے کہا کہ اَقْرَرْنَا جی ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا قَالَ فَشْهَدُوْ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ رہو وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات پر کہ تم سب نے اہد کیا ہے یہ اہد عالمِ ارواح میں ایک تو اہد اللہ کی ربوبیت کے لئے تمام انسانوں سے لیا گیا تھا الَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا میں تم کو نبی رسول بناوں گا کتاب دھوں گا لیکن اگر آخر پیغمبر آ جائے تو پھر تم ان پر ایمان لاؤگے تم نے اقرار کیا مان لیا سب نے کہا جی مان لیا اسی لئے آخر زمانے میں جب عصب نے مریم تشریف لائیں گے آسمان سے نازل ہوں گے تو اب وہ اپنے دین و شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کے امتی کے حسیت سے جنگے گزاریں گے تو جب آپ کی بحثت کے بعد سابقہ انبیاء کی نبوت پر عمل کرنا خود نبی کے لئے جائز نہیں ہے تو کسی فقیح کسی امام اور کسی مفتی کو اپنے لئے سب کچھ سمجھ لینا کہ جی میرا تو سب کچھ یہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے یہ مقام اور رتبہ کسی صحابی کسی تابعی کسی تبہ تابعی کسی محدث فقیح امام کسی کا نہیں ہے یہ تو اللہ نے انبیاء سے اہد لیا ہے سمتولا بعد ذالک پھر پھر گئے اس کے بعد فَأُلَائِكَ فَمَن تَوَلَّا تو جو شخص بھی اعراض کرے اور پھر جائے اس کے بعد اس اہد سے فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُون تو وہ لوگ فَأُلَائِكَ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُون کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے متلاشی ہیں یہ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمُ مَن فِي السَّمَا وَاتِهِ اسی کتاب دار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں توعن وَقَرْحَا خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی جیسے کوئی نہ ماننا چاہے اللہ طرح کو جیسے کافر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں لیکن اللہ کا حکم ان پر بھی نافذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر موت دے گا تو زندہ نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ انہیں تنگی سے مبتلا کرے گا بیمار کرے گا انکان نہیں کر سکتے صرف عمل کرنے کے بارے میں اللہ نے ان کو تھوڑی سی چھوٹ اور محلت دیوی ہے وَعِلَيْهِ اُرْجَعُونَ اور پھر اسی اللہ کی طرف یہ سب لوٹائے جائیں گے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آمن نبی اللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَ اور ان تمام احکامات پر جو ہم پر نازل کیے گئے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوب اور جو کچھ نازل کیا گیا جنابِ عبراہیم وَإِسْمَائِلَ اور اسحاق اور یعقب علیہ السلام پر وَالْأَصْبَاطِ اور جو ان کی اولاد پر نازل کیا گیا یعنی اولادِ یعقب پر بنِ اسرائیل پر وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا دین شریعت ان کے رب کی طرف سے تو کہہ دو کہ لَا نُفَرْقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے ہم کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے تابع دار اور فرما بردار ہیں یعنی کسی ایک کی نبوت کا بھی انکار نہیں کرتے البتہ عمل کریں گے آخری پیغمبر کی شریعت پر وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اور جو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا متمنی ہوگا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یعنی اس کی ساری کاوشیں بیکار ہیں اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ بَعْدِ اِمَانِهِمْ کیوں کر ہدایت دے گا اللہ ان قوم کو جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا وَشَهِدُوا اور ان شہادت دی کہ ان رسول حق ان کے رسول برحق ہے وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَا تو ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آگئیں تو ایمان کے بعد شہادت کے بعد واضح دلائل آ جانے کے بعد پھر جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیوں کر ہدایت دے گا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ یہی ہیں وہ لوگ کے جن کا بدلہ اَنَّا عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسَ جْمَعِينَ کہ ان پر اللہ کی تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہے خالدی نفیہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان پر عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اور نہ ہی انہیں کوئی محلت اور ڈھیل دی جائے گی یعنی عذاب آئے گا پکڑ ہوگی پھر وہ چھوٹ کر نہیں بھاگ سکتے اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِقِ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی وَأَصْلَحُوا وَرِصْلَحْ کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بڑی حوصلہ وضائیت ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد پھر دلیل واضح ہو گئی ہدایت پوری سمجھ لی پھر وہ مرتد ہو گئے کفر اختیار کیا تو لانت کے مستحق ہیں اور ہمیشہ لانت میں رہیں گے لیکن ایسے بدنصیب لوگ بھی اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے اگر توبہ کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَفُورُ بَعْدَ اِمَانِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ثُمَزْدَادُ قُفرًا پھر اپنے کفر میں وہ اور آگے بڑھ گئے لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وَأُولَائِكَ هُمُ الدَّالُونَ اور یہی لوگ ہیں گمراہ اِنَّ اللَّذِينَ قَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّار اور وہ مرے اس وقت تک کفر پر ہی تھے حالت کفر پر ڈٹے رہے زندگی گزار دی یہاں تک کہ کفر پر ہی ان کو موت آئی تو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا مِلْعُسْ مِلُ الْأَرْضِ زَحَبًا زمین بھر کے سونے کا خزانہ زمین بھر کر مال وَلَوِفْتَدَا بھی اگرچہ وہ اتنے مال فیدیے میں دے دے اولاً تو پورے زمین کا مال کوئی بھی نہیں ہے ایک خطے کا اور ایک شہر کا اور ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی سارا مال اس کا نہیں ہے عوام کا ریایہ کا ہے لیکن اگر پوری زمین کا خزانہ کوئی لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کے لئے وہ فیدیہ دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اولائے کا لہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لئے تو دکھ دینے والا عذاب ہے وَمَا لَهُمِ النَّاصِرِينَ اور کوئی ان کے لئے مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لے چوتھے پارے کی ابتداء میں جو آیت کریمہ ہے ایک عظیم و شان جو ہے واقعے کی طرف نشاندہی بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب سے اچھا مال خرش کرو تو میرا باغ ہے باغِ بی روحہ اور اس کے اندر بہترین کواں تھا میٹھا پانی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اس نے کہا یہ پورا باغ اللہ کیلئے صدقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑا نفع بخش سعودہ کیا تم نے یہ تو تم نے بہت فائدہ من تو اللہ کے راستے ہیں فرما جب خرش کرو تو جو مال تم کو زیادہ محبوب ہو جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہو لن تنالو البرہ تم ثواب اور نیکی کے عظیم درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقو ممت حبون یہاں تک کہ تم خرش کرو ان چیزوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو جن سے تمہیں محبت ہے وما تنفقو من شئین اور جو بھی چیز تم خرش کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم تو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے لہٰذا وہ اس کا اچھا بدلہ دے گا كُلُّ طَعَمِكَانَ حِلَّ لِبَنِ إِسْرَائِيل بنی اسرائیل پر تمام قسم کے کھانے حلال تھے إِلَّا مَا حَرَّمَا إِسْرَائِيلُ وَعَلَى نَفْسِ مگر اسرائیل یعنی یاقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام کر لی تھی اور یہ ان کی حرمت بھی من قبل انتو نظرت تورا تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جنابی یاقوب تو جنابی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے كُلْ اب کہہ دیجئے فَأْتُوِ تَوْرَاتِ تو تورات لے کر کے آؤ فَتْلُوْهَا اور اسے پڑھ کر بتاؤ انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یاقوب علیہ السلام نے تورات کے بعد کوئی چیز حلال نہیں کی تورات سے پہلے جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے کوئی چیز اپنے پر حرام کر لی تھی کہتے ہیں جو چیز حرام کی تھی وہ ان کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر میری بیماری سے اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں اپنی محبوب چیز کھانے پینے میں چھوڑ دوں گا تو اونٹ کا گوشت انہیں بہت محبوب تھا آج بھی عربوں میں بڑا مقبول ہے تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے پر حرام کر لیا تھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر تو ساری چیزیں حلال تھی فَمَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْقَدِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترہ باندھے فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں کل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَةَ تو تم اتباع کرو عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں میں سے نہیں تھے حج کے مسائل کا پھر یہاں پر کچھ تذکرہ ہے جیسا کہ سور بقرہ میں بھی گزرا سب سے پہلا گر جو بنایا گیا لوگوں کے لئے زمین پر یہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے مکہ کا نام بکہ بھی ہے یعنی میم کی جگہ با استعمال کرتے ہیں بکہ جو بابرکت مکہ شہر میں وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ اور وہ گر تمام جہانوالوں کے لئے ہدایت کا باعث ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے روح زمین پر کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتوں نے زمین پر گھر بنایا تھا اللہ کا گھر بیت اللہ اسی کی سیدھ میں آسمان پہ بھی ہے ساتھ نے آسمان پہ بیت المعمور پھر کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے بنایا پھر اس کے بعد نو علیہ السلام کی طوفان کے بعد ایک عرصے تک ایسا ہی نشانات مٹے رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا پھر کئی دفعہ تعمیر ہوتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوہ سے پہلے تقریباً پچیس سال کی آپ کی عمر تھی تب اہل مکہ نے بھی اس کو بنایا تھا تو بیت اللہ کی تعمیر کئی مراحل میں کئی دفعہ ہوتی رہی لیکن جگہ جس کا تعیون اللہ نے کر دیا تھا یہ روز اول سے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لئے لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَن جو مکہ مکرمہ میں ہیں وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ وہ تمام جہانوالوں کے لئے ہدایت ہے فِيَا آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں قدرت کی اللہ کے گھر میں بڑی عظیم نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی تاثیر یہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو بیت اللہ میں داخل ہوا امن میں ہو گیا یعنی پوری دنیا کے کہیں سے بھی کوئی شخص آئے بیت اللہ میں جانے کے بعد اب اسے کوئی خوف نہیں ہوتا وہاں پر امن ہی امن ہے امن کا گھر ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَعِیت اور لوگوں پر اللہ کے لئے اللہ کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا مَنِ اسْتَطَعَ الْحِسَبِيلَ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو جب استطاعت کی بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ہو اور خرچہ ہو زادے راہ ہو وہاں تک جانے کا وَمَنْ کَفَرَ اور جس شخص نے انکار کیا اور کفر کیا اللہ کے گھر کا حج کرنے سے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تمام جہانواروں سے بے نیاز ہے اس سے پتا چلا کہ اگر مال ہو تو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی ہی لاعلمی اور نادانی ہے کہ جب آخر عمر میں چلنے پھننے کے قابل نہیں رہتے تب کہتے ہیں جب حج کر لو اولاں تو کسے پتا اس وقت تک زندہ رہیں گے آج پیسوں کا بندبست ہو جائے تو اسی سال حج فرض ہے پہلی فرصت میں فارم جمع کریں تیاری کریں اگر نہیں جا سکے تو اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال لیکن سارے امور کو نمٹانے کے چکر میں کہ جی پہلے بچے بڑے ہو جائیں ان کی شادیاں کروا دیں گھر بنانا ہے بنا لیں فلاں کام کر لیں تو کام کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے جو ان کاموں پر جو تم کرتے ہو یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے کوئی چیز اللہ سے اوجر و پوشیدہ نہیں ہے قل یا اہل کتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لِمَتَ السُدُّونَ آن سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کے راستے سے اوروں کو کیوں روکتے ہو مَنْ آمَنَ جو ایمان لائے تَبْغُونَ هَا عِوَجًا تم ان سے کجی تلاش کرتے ہو کہ وہ بھی جو ہے نا راہ راستے ہٹ جائیں وَأَنتُمْ شُهَدَاء حالانکہ تم اسے جانتے ہو تم گواہ ہو وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّةَ عَمَلُونَ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ان تُتِعُوا فَرِقًا مِّنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَاب اگر تم اطاعت کرو اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ کی یعنی ان میں سے کسی گروہ کی تم بات مانو ان کے پیچھے چلو ان کو دوست سمجھو تو یَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِمَانِكْ مُقَافِرِينَ تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے اس لئے یہودیوں سے عیسائیوں سے مشرقین سے توستی کرنے کی بار بار ممانیت وارد ہوئی ہے مجبوری ہے کاروباری لیندین کی حد تک رہیں زیادہ آنا جانا زیادہ ان کے ساتھ تعلق تو پھر لحاظ مروبت میں کبھی ان کے ساتھ ان کی عبادت خانے میں چلے گئے کبھی ان کی بات مان لی تو یہ تو یہ خسارہ ہے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ اور تم کیوں کر کفر کرتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَا لَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ حَلَانْكَ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں تو تم اب بھی کفر کر رہے ہو وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کو یعنی اللہ کی رسے کو مضبوط حام لیا فَقَدْ هُدِيَا الٰہ سراتِ مستقیم اسے تو سیدھے رسے کی ہدایت دے دی گئی آیت نمبر ایک سو دو وہ آیت ہے جو خدبہ نکاح میں اور خدبہ حاجت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیشتر خدبے میں اسے پڑھتے تھے یعنی ہر خدبے میں پڑھتے تھے اتنی اہم آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم متی فرما بردار رہو تو موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے اگر نافرمانی ہو فوراں توبہ کر لو تاکہ جب تمہیں موت آئے موت چاہے تندرستی میں آئے یا بیماری میں سفر میں آئے یا اپنے گھر پر نین میں آئے یا جاگتے ہوئے جب بھی موت آئے تو تمہاری حالت متی فرما برداروں والی ہونی چاہیے نافرمانوں والی نہیں ہونی چاہیے انسان بشار ہے نافرمانی ہو جائے تو فوراں توبہ کر لو وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم اللہ کی رسے کو مضبوط تھاملو اور تفرقے میں نہ پڑو الگ الگ گروہ میں جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ وَازْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم پر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو اِذْکُنْتُمْ آَعْدَاءً جب تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا تو اس کے فضل و کرم سے دین کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے بھائیوں جیسی محبت پیدا ہو گئی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَحُفْرَتِ مِنَ النَّارِ اور تم تو جہنم کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے جب حالتِ کفر میں تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا قَذَلَكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اسی طرح کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیتیں لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَتَا کہ تم ہدایت پاؤو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ تم میں ایک امت ایک گروہ اور جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَّا الْخَيْرُ جو خیر اور بھلائی کی لوگوں کو دعوت دے وَيَا أَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دے خیر کی دعوت بھی دے پھر اچھے کام کرنے کا حکم دے اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ وَيَنْهَوْنَانِ الْمُنْكَرُ بُرَائِ سے روکے یہ کام سب سے مشکل ہے بُرَائِ سے جب روکیں گے تو سامنے والا جو ہے نا وہ آپ کو دعا نہیں دے گا خوش نہیں ہوگا جو ہے نا پھول اور گل دستے پیش نہیں کرے گا بلکہ گالی دے گا پتھر مارے گا جھگڑے ہو جائیں گے تب ہی تو انبیاء علیہ السلام کو بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا بعض انبیاء کو جو ہے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا وطن سے نکال دیا گیا آج تبلیغ کے نام پر بہت سارے احباب میدان میں ہیں لیکن وہ صرف ایک حکم پر عمل کرتے ہیں کہ بھلائے کا حکم دو نماز پڑھو قرآن پڑھو بس برائی کہتے ہیں خود ہی چھوٹ جائے گی کب چھوٹے گی بھئی تو یہاں پر کہتے ہیں تقتیم تاخیر ہے پہلے برائی سے روکنا ہے پہلے شرک سے روکنا ہے کفر سے روکنا ہے رسم و رواج سے روکنا ہے برطن صاف سترا ہوگا تو اس میں خیر کی کوئی چیز ڈالیں گے گندہ برطن ہے آپ پر کہتے ہیں پہلے اس میں دوڑ ڈال دو بعد میں برطن دھولتا رہے گا تو وہ تو پاکیزہ مشروب اور پاکیزہ کھانا بھی بگڑ جائے گا تو کسی شخص کو یاد رکھیں نماز کی دعوت پہلے نہیں دینی ہے کسی شخص کو پہلے روزہ رکھنے کی دعوت نہیں دینی ہے کیسے آدمیوں تم یہ روزہ نہیں رکھتے پہلے پوچھا آپ مسلمان ہیں یا اپنے دھاگے پہنے میں کڑا پہنا ہوا ہے یہ چونیاں پہنی ہوئی ہیں آپ مزار پہ جاتے ہیں استغفراللہ ایک اللہ کے سر کوئی نفر نقصان کا مالک نہیں پہلے توہید کی دعوت دیں توہید سمجھ میں آ جائے نماز پڑھے گا تو اس کے لئے فائدہ ہے اور اگر شرط پر رہا تو ساری نماز بلکہ بیت اللہ کے متولی ہونا بھی ان کو فائدہ من نہیں ہوا تو اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جانا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں جیسے جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے یعنی یہود اکھتر ٹکڑیوں میں اور گروہوں میں منقسم ہوئے اور عیسائی بہتر میں امت مسلمہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے فرمایا تہتر ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں گے تہتر جماعتیں تہتر فرقے بن جائیں گے تو تم ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَا أَحْمُ الْبَيِّنَاتِ اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آگئیں انہوں نے اختلاف کیا وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَدَابُ النَظِيمُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ جس دن چمکتے ہوئے سفید چہرے ہوں گے کچھ لوگوں کے وَتَسْوَدُ وُجُوهُ اور سیاہ کالے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے کالے سیاہ تو فَأَمَّلَّذِينَ سْوَدَّتُ وُجُوهُمْ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کے روشش اختیار کی کفر کر دیا تم نے فَزُوْقُ الْعَدَابُ تو اب عذاب کا مزا چکھو بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اس سبب کے تم کفر کرتے تھے وَأَمَّلَّذِينَ بِيَضَّتُ وُجُوهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید روشن چمکدار ہوں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ تو وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے هُمْ فِيَ خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں اللہ کے احکامات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نَتْلُوْا عَلَيْكَ بِالْحَقْ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے سچ اور حق کے ساتھ بلکل صحیح صحیح ہم آپ کو بتا رہے ہیں وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہے اللہ تمام جہانوالوں پر ظلم کا ارادہ کرنے والا وہ نہیں چاہتا ظلم کرے جس کام سے روکا ہے اس میں ہی انسان کی بھلائی ہے اور جن جن کاموں کا حکم دیا اسی میں خیر ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جائیں گے یعنی بلاخر سب اللہ ہی کے پاس حاضر ہوں گے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتِن تم تو سب سے بہترین امت ہو اُخْرِجَتْ لِلْنَّاس تمہیں لوگوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی رشت و ہدایت اور اصلاح کے لیے چونکہ تم بہترین امت ہو تو تمہارا کام بھی سب سے بہترین ہے کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تم بھلائی کا اچھائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا نِلْمُنْكَرْ اور برائی سے روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اس آیت میں بھی ترتیب کے ساتھ تین باتیں نہیں ہیں بلکہ تقدیم آگے پیشے تقدیم تاخیر کے ساتھ سب سے پہلے ایمان لانا ہے اس کے بعد پھر برائی سے روکنا ہے پھر اس کے بعد بھلائی کا حکم دینا ہے وَلَوْ آمَنَا أَحْلُ الْكِتَابِ اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آئیں لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ وَأَكْتَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر انکار کرنے والے نافرمانی کرنے والے فاسق ہیں لَنْ يَدُرُّوْكُمْ یہ ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے إِلَّا أَذَنُ مگر تھوڑی سی تکلیف یعنی یہ تمہیں مٹانا چاہیں تمہیں تکلیف دینا چاہیں تو گھبراو مات اے مسلمانوں یہ صرف زبان سے برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں وَأَنَّا تو اللہ کی منشاہ کے بغیر تمہارا کچھ نہیں بگار سکتے وَأِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اور اگر یہ تم سے لڑنے کے لئے آ جائیں يَوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَارُ تو تم سے پیٹ پھیر کر یہ بھاگیں گے تمَلَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے قیامت تک کے لئے ہے لیکن چونکہ مسلمان ایمان کامل نہیں رکھتے وہ خود اللہ کے نافرمان ہے تو یہودین پر غالب ہیں مٹھی بھر ہوں لیکن اگر صحیح معنی میں یہ مومن ہوں تو یہود و نصارہ مقابلے پر آئیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے ذُرِبَتْ عَلِهِمُ الزِّلَّةِ ان یہودیوں پر اہل کتاب پر تو زلت مسلت کر دی گئی ہے اَيْنَمَا سُقِفُ جہاں کہیں یہ پائے جائیں ان پر مسلت ہی ہے اللہ نے رسوائی و زلت اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں ورنہ تو جہاں پائے جائیں ان کو مارا جائے کوئی اگر کہتا ہے بھائے مجھے تم امان دے دو زمانت دے دو مجھے بچالو وَبَعُوا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْخَنَةِ ان پر محتاجی اور مسکینی مسلت کر دی گئی ذَلِكَ يَسَزَا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اس سبب کے لوگ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَالنَّاحَق طور پر اَنبِيَاءَ کا قتل کرتے تھے ذَلِكَ بِمَعَاسَو محتاجی مسلت کر دی گئی ہے سارے اہلِ کتابیں ایک جیسے نہیں ہیں لَيْسُ سَوَاءَن یہ لوگ یقصا نہیں ہیں ایک جیسے نہیں ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کچھ ہیں ایمان والے بھی من اہلِ کتابیں اہلِ کتاب میں سے اُمَّتٌ قَائِمَتٌ ایک اُمَّت تو سیدھی راہ پر چلنے والی يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے وہ جماعت آنَا اللَّيْلِ يَتْلُونَ تِلَا آیَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یعنی تحجد پڑتے ہیں اللہ سے لو لگاتے ہیں وَهُمْ يَزُدُونَ اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یومِ آخرت پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفُ اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَانِ الْمُنْكَرُ اور برائی سے روکتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں وَأُولَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ تو یہ لوگ نیک گروہ میں سے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِينَ اور جو بھی یہ نیکی کا کام کریں گے فَلَنْ يُكْفَرُو تو ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا ناشکر نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا جو سواب دیا جائے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ متقین پرہزگاروں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَنْ تُغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا انہیں ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی وَأَوْلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور یہ لوگ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے مَثَلُ مَا اِن فِقُنَ فِي هَذِي الْحَيَاةِ دُنْيَا اس دنیاوی زندگی میں یہ کفار جو کچھ خرش کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ مَثَلِ رِيحٍ جیسا کہ ہوا چلتی ہے فِي هَا صِرٌ اس ہوا میں انتہائی شدید تھندک یا گرمی ہے لُو ہے اور وہ اَصَابَتْ حَرْسَ قَوْمٍ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ وہ اس قوم کی کھیتی پہ ہوا چلتی ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے فَأَحْلَقَتْهُ تو وہ ہوا اس قوم کی کھیتی کو ہلا کر دیتی ہے جلا دیتی ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَاكِنَ انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن یہ لوگ اپنی ذات پر خود ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے يَا أَيُّوَ الَّذِي نَآمَنُوا اے ایمان وَالُو لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَتَمْ مِن دُونِكُمْ نَا بَنَاؤْتُمْ اپنے رازدان اور قریبی دوست اپنے سوا کو اپنے علاوہ کو یعنی یہود و نصارہ کو لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے یعنی وہ تمہارے ساتھ جب موقع ملا فساد کریں گے دھوکہ دیں گے اس لئے تم ان پر بھروسہ نہ کرو وَدُّو مَعَنِتُمْ وہ تو بہت پسند کرتے ہیں جو کچھ تمہیں تکلیف اور مشقت پہنچے قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَو مِنَ اَفْوَاحِيمُ ان کے مو سے ان کا بغض و انات تو ظاہر ہو گیا وَمَا تُخْفِصُدُورُمْ اَكْبَرُ اور جو کچھ انہوں نے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے بیانک ہے قَدْ بَيَّنَّ لَكْمُ الْآیَاتِ یہ تاقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی تمہارے لئے آہتیں اِنْ كُنْتُمْ تَاقِرُونَ اگر تم اقل و شعور رکھتے ہو ہاں انتم یہ تم ہی تو ہو اُلَائِ تُحِبُّونَهُمْ کہ تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لَكِنْ یہ یہود و نصارہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ اور تم تو پوری کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہو جبکہ وہ پوری کتاب پر ایمان بھی نہیں لاتے وَإِذَا لَقُوْكُمْ اور جب یہ تم سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا اور جب کبھی یہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تم سے یعنی اپنے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی اونڈیوں کے پور چبا جاتے ہیں غصے میں اپنے ہاتھ اپنے موں میں لے کر چباتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنا تھا یہ نہیں کیا تو یہ ان کی حسد کی حالت ہے قُلْ کہہ دیجئے کہ مُوتُو بِغَيْدِكُمْ اپنے غصے کے مارے تو مر جاؤ اسی لئے اکثر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ مسلمانوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں اسی قدر ان کی موت عبرتناک ہوتی ہے کوئی خودکشی کر رہا ہے اور کوئی جو ہے اپنے آپ کو زہر لے کر حلا کر رہا ہے اللہ نے فرمایا مر جاؤ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُمْ بِذَاتِ صُدُورِ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز دلوں کے بھید اچھی طرح جانتا ہے اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَتُنْ رَسُؤْهُمْ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے یعنی فتح ہو کامیابی مل جائے جنگ میں تو ان کو بہت برا لگتا ہے منافقین کو وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَتُنْ اور اگر تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف شکست یَفْرَحُو بِهَا تو بڑے خوش ہوتے ہیں بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن دلی دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں وَإِن تَصْبِرُو اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو لَا يَدُرُّوكُمْ كَئِدُمْ شَيَا تو ان کی چالبازی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُنَ مُحِيط یقیناً جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو احاطہ کرنے والا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نکلے صبح صویرے اپنے گھر والوں سے تَبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ مومنوں کو ان کے مورچے بتا رہے تھے ٹھکانے بتا رہے تھے کہ تم یہاں بیٹھنا تم یہاں رہنا مقاعدہ للقتال جنگ کے لیے تاکہ جنگ ہو تو اس اس طرح سے ہو وَاللَّهُ السَّمِعُونَ عَلِيمَ اللَّهُ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے یہ سن تین ہجری میں غزوِ احد پیش آئی اس کے لیے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو بیشتر صحابہ نے کہا مدینہ میں رہ کر لڑنے کے بجائے ہم کھلے میدان میں لڑنا پسند کرتے ہیں جب کھلے میدان میں آپ نکلنے لگے احد کی پہاڑی کے پاس تو منافقین نے کہا ہماری بات نہیں مانی گئی ہم کہہ رہے تھے مدینہ میں لڑ کر لڑیں گے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو اس وقت آپ جو بھی مسلمان آپ کے ساتھ آمادہ ہوئے انہیں لے کر آپ چلے تو یاد کرو وہ وقت اس غدبت مناح لکا طبعوی المؤمنین صبح صویرے آپ اپنے گھر والوں سے نکلے آپ مؤمنوں کو ان کے مقامات اور ٹھکانے بتا رہے تھے مقائد القتال لڑنے کے لیے قتال کرنے کے لیے بیٹھنے کی جگہیں واللہ سمیون علیم اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے از ہمت طائفتانے منکم یاد کرو وہ وقت جب دو گروہوں نے ارادہ کر لیا منکم تم میں سے انتف شلہ کہ وہ فسل جائیں یعنی وہ لڑنے کے بجائے یہاں سے مکر کے چلے جائیں چونکہ منافقین نے سازش کی تھی ایک بڑے گروہ کو لے کر چلے گئے تو انہوں نے بھی سوچا مسلمانوں نے کہ ہم بھی اس دفعہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے واللہ ولیہما اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور ان کا کارساز ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دراصل منافقین کے بہکابے میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشہر جاتے ہیں یا دلی دل میں انہوں نے سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر اظہار تو کر دیا کہ یہ لوگ چاہ رہے تھے قریب تھا کہ پھسل کر میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَسَّرَكُمُ اللَّهِ اور یقیناً اللہ نے یہ تمہاری مدد کی تھی بے بدلین غزوِ بدر میں ایک سال پہلے وَأَنْتُمْ اَزِلَّةِ تم تو بڑے ہی کمزور تھے ان کی طرح نہ تمہارے پاس بڑے مضبوط گھوڑے تھے اور نہ ہی اتنے زیادہ اونٹ تھے نہ ہی اتنے ہتھیار تھے تم تو بڑے ہی کمزور و ناتوان تھے فَتَّقُ اللَّهَ تو اللہ سے درو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر بجا لاؤ اِزْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وہ وقت بھی یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل ایمان سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لئے کفائت نہیں کرے گی یہ بات کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب تین ہزار گھوڑوں سے جو فرشتے گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے تین ہزار فرشتے ہوں گے منزلین جو نازل کیے جائیں گے تو کیا تم اپنے چند اصباق چند افراد کے چلے جانے پر افسردہ ہو یا وہاں سے تین ہزار لشکر کے آنے پر خوش ہو بھلا کیوں نہیں اِن تَصْبِرُو اگر تم نے صبر کیا وَتَتَّقُو اور پرہزگاری اختیار کی وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِمْ هَذَا اور یہ لوگ تم پر اچانک ہی حملہ کرنے آ جائیں تو يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بِخَمْسِ تَعْلَاف پانچ ہزار افراد کے ساتھ مِنَ الْمَلَائِكَتِ جو فرشتوں میں سے ہوں گے مُصَوِّمِين جو نشان زدہ ہوں گے یعنی اللہ نے ان کو مقرر کر دیا کہ یہ پتھر بھی مارے گا تو فلاں کافر ہلاک ہوگا یہ تیر چلائے گا تو فلاں کو لگے گا وَمَا جَعَالَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا نہیں بنایا اللہ نے اسے مگر تمہارے لئے خوشخبری کا باعث إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُبُكُمْ بِعُرْتَا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ العزیز الحکیم سب پر غالب ہے اور نہایت حکمت والا ہے لِيَقْتَطْرَفَمْ مِنِ اللَّذِينَ قَفَرُ تاکہ منقطع کر دے ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے اَوْ يَقْبِتَهُمْ یا پھر اس لئے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوہ کر دے زلیل کر دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ پس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لوٹا دے وہ پلٹ جائیں ناکام اور نامراد ہو کر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بشارت دے دی کہ کچھ منافقین چھوڑ کر چلے گئے کوئی بات نہیں لَيْسَ اللَّكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئِ آپ پر ان کے لئے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا یا معاف کر دے گا اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یَا اللَّهُ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو ہدایت دے دے اَوْ يُعَذِّبَهُمْ یَا اللَّهُ تعالیٰ ان کو عذاب میں امتلا کرے یہ اللہ کا اختیار ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک یہ ظالم ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وہی جسے چاہے بخش دیتا ہے وَيُعَذِّ مَنْ يَشَا جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُو لَا تَأْكُلُ الرِّبَا سُود مت کھاؤو اَدْعَافَ مُضَعَفَ دُگْنَا چُگْنَا کر کے بڑھا چڑھا کر کے اس کا ایمانہ نہیں ہے کہ سود اگر ایک بار لیا جائے تو حلال ہے ایک بار بھی حرام ہے لیکن وہ رقم دے نہیں سکا تو سود پر بھی سود ہے مثلاً کسی نے ایک ہزار اُدھال لیے ہیں اور ایک مہنے کے بعد اسے پچاس سو پہ سود دینے وہ نہیں دے سکا تو اگلے مہنے ایک ہزار پچاس پر سود لے گا وہ پھر دو مہنے ہو گئے پچاس سو پہ سود نے اور بڑھا دیئے تو اب کیارہ سو پر سود دے گا سود پر بھی سود ہے سود نہ دے سکے یہ اللہ نے اس سے منع کیا لیکن کوئی اگر اس پر دگنا چگنا نہ بڑھا ہے صرف ایک ہی دفعہ سود بڑھا ہے وہ بھی حرام ہے تو اے ایمان والو لَا تَاكُلُ الْرِبَا نَكْهَو سود أَدْعَافَ مُضَعَفَ بڑھا چڑھا کر وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِ عَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ جہنم سے ڈرو اور بچنے کی فکر کرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَاتِئُ اللَّهَ وَالْرَسُولُ اور اطاعت کر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی اور تم مؤمن مسلمان بن جاؤ وَسَارِعُو یہاں سے یہ وہ آیتیں ہیں جو استقبال رمضان کے حوالے سے ہم نے ترجمہ اور تفسیر سنی تھی بڑی عظیم آیتیں ہیں وَسَارِعُو اور تم جلدی کرو یا ایک دوسرے سے آگے بڑھو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کے حصول کی طرف وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اور اس جنت کی طرف تم جلی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو پرہزگاروں کے لئے تیار کر دی گئی ہے اللَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَذَّرَّا جو خرش کرتے ہیں خوشحالی اور خوب فراوانی کی صورت میں بھی وَضَرَّا اور تنگدستی اور فقر و فاقع کی حالت میں بھی وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضِ اور غصہ پی جاتے ہیں وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ تَعْلَى مُحْسِنِينَ سے محبت کرتا ہے جو یہ خیل کے کام کرتے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا جب کبھی وہ کوئی برائی اور بہیائی کا کام کرتے ہیں اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ یا کوئی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو ذَكَرُ اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ جو کچھ گناہ کر چکے ہیں اس پر اسرار نہیں کرتے ڈٹے نہیں رہتے کہ ہم نے گناہ کیا تھا کس نے کچھ کہا نہیں چلو دوبارہ کریں پھر کریں بلکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی ٹوکے نہ ٹوکے یہ لوگ اللہ سے توبہ سفار کرتے ہیں وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اسرار نہیں کرتے اپنے عمل پر وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَانتے بُوشتے اولائے کا یہی لوگ ہیں جزاؤہم ان کا بدلہ ہے مَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے بخشش وَرِزْوَانٌ اور خوشنودی اللہ کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے مغفرت ہے وَجَنَّاتٌ تَجِرِی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ جن کے نیچے سے نہریں بیتی ہیں یہ ہے ان اہلِ ایمان کے گناہ کرنے والے جلد توبہ کرنے والوں کی جزا کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اور بدلے میں جنت بھی عطا کرے گا وہ جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور عمل کرنے والوں کے لئے کیا ہی اچھا بدلہ ہے قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَانٌ تم سے پہلے بہت سی امتوں پر اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہر قوم کیلئے برابر ہے ایک ہی جیسا ہے فَسِيرُوا فِي الْعَرْضِ تو تم زمین میں سیر کرو چلو پھرو فَانظُرُو پھر دیکھو کہ کہی فقہ ناقبت المقدبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا حادہ بیان للناس لوگوں کے لئے یہ وضاحت ہے صاف صاف کلام ہے وَهُدَنُ وَجِئِ حِدَائِتِ کا باعث بھی ہے وَرَحْمَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَمَوْعِزَتُ الْمُتَّقِينَ اور پریزگاروں کے لئے یہ نصیحت کا سامان ہے وَلَا تَحِنُو اور تم کمزور نہ پڑو وَلَا تَحْزَنُو اور غمزدہ بھی مت ہو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا تم ہی غالب رہو گے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِ اگر تم ایمان والے ہوئے اِنْ اَمْسَسْكُمْ قَرْحُن اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف کوئی یعنی آرزی طور پر تم خسارے میں رہو اور کافر تم پر غالب آنے لگ جائیں تو اتنے زیادہ دل برداشت نہ ہو کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ فَقَدْ مَسْتَلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُ تو اس کفار کی قوم کو بھی اسی طرح سے عذاب پہنچ چکا ہے یعنی غزبِ بدر میں وہ ستر افراد ان کے مارے گئے اور ستر افراد قید ہوئے تھے تو اگر دوسری منطبہ یعنی احد میں تمہارے کچھ افراد مارے جائیں یہ اشارہ تھا اور ایک صحابی سے جو غلطی ہوئی جو تیر اندازی تیر انداز پچاس افراد کا گروہ آپ نے احد کے ایک درے پر بٹھایا تھا تو انہوں نے کہا اب تو میدان مسلمانوں نے مار لیا کافر بھاگ گئے وہ درہ چھوڑ دیا تو اچانک کافروں نے وہاں سے حملہ کیا ستر افراد شہید کر دیا تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے کچھ افراد زخمی ہوئے اور شہید ہوئے تو ایک سال پہلے تم نے بھی تو ان کو ایسی تکلیف پہنچائی تھی اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں میں اُلٹ پُلٹ کرتے رہتے ہیں کبھی تم غالب آئے کبھی وہ غالب آئے کبھی تمہیں تکلیف پہنچی کبھی انہیں پہنچی یہ سب لوگوں سے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وَإِتْتَخِدَ مِنْكُمْ شُهَادَ اور تاکہ تم میں سے اللہ کچھ لوگوں کو گواہ بنائے یا شہید کی جمائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے کچھ لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت سے سر فراز کر دے تم مسلمانوں کو ہر حال میں خوش رہنا چاہئے غالب آئے تو اللہ کا دن غالب کریں گے اگر مغلوب ہو گئے اور شہید ہو گئے تو جنت میں جائیں گے وَاللَّهُ لَا يُحِبُوا ظَالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا آیت نمبر ایک سو چالیس پر اکتفا کرتے ہیں ایک سو اکتالیس سے انشاءاللہ پرسو پڑھیں گے پیر والے دن اور ساڑھے پانچ بجے سے سات بجے تک چونکہ پیر کے دن مغرب سے عشاء ایک دوسرا پروگرام ہوا چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے شروع کریں گے مغرب تک اور توہر سا وقت ہمارے پاس کم ہوگا انشاءاللہ تو ساڑھے پانچ بجے انشاءاللہ تشریف لائیں گے اب تمام جزاکماللہ و خیرا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و کونتو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے نہیں سوالات ہوں تو پوچھ بھی سکتے ہیں جی جی فرمائیے دراصل بہت اچھا ہے کوئی سوال کریں کہ آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کہیے کہ سب مسلمان اہل حدیث ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے جو کہہ میں اہل حدیث نہیں ہوں تو وہ پھر کون ہے کون سا مسلمان ہے یہی والی بات نہیں کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں تو حنفی کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے امام ابحنیفہ پر کوئی کتاب نازل تو نہیں کی تھی وہ نبی تو نہیں تھے وہ تو ایک عالم تھے ایک امام تھے انہوں نے دین کو جتنا سمجھا وہ لوگوں کو پیش کیا اس میں غلطی اگر ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر حدیث ماننے یہ ہے اہل حدیث ہم امام ابو حنفہ کی شانو گستاخی نہیں کرتے بلکہ اسے کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں ہم امام مالک امام ابو حنفہ امام شافی امام احمد بن حنبل چاروں اماموں کو بلکہ سارے علماء کو مانتے ہیں لیکن کسی کو اپنے لیے ایک خاص نہیں کرتے اس کی تقلید اپنے اوپر لازم نہیں کرتے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے سابقہ کسی پیغمبر کی اطاعت لازم نہیں ہے تو پھر کسی امتی کی تقلید کیسے لازم ہو جائے گی دیکھیں خالص دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا تھا وہ قرآن مجید اور حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چار امام بھی نہیں تھے نہ ان کی فقہ تھی اس خالص دین پر عمل کرنے والے لوگ صحابہ کہلائے اور اللہ نے بار بار ان کو جنت کی بشارت دی اس وقت نہ امام ابو حنیفہ تھے کہ ان کی پیدائش تو سن اسی ہجری میں امام شافعی ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے اسی طرح امام محمد بن حنبل مالک وغیرہ تو یہ سب دوسری صدی ہجری کے بعد ان کا دنیا میں وجود آیا اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ چار سو سال کے بعد دنیا میں یہ فتنہ پیدا ہوا کہ لوگ اپنے آپ کو ان چار میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص کرنے لگے کہ جی میں تو حنفی ہوں میں شافعی ہوں میں مالکی ہوں میں حنبلی ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر لازم نہیں کیا کہ وہ کسی امتی کی تقلید اپنے اوپر لازم کر کے کسی ایک کا پابند ہو جائے کہتے ہیں یہ تو پھر مفاد پرستی ہے مفاد پرستی نہیں ہے بلکہ آپ بیمار ہوں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں میں تو بس ایک ڈاکٹر پر ایمان لائے بس اب چاہے مر جاؤں بس اسی کی دوائے لوں گا تب تو آپ تھوڑے دن میں اکتا جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے کسی اور کو دکھلائیں گے دوائی دی دس جگہ پوچھیں گے دوائی صحیح ہے کہ نہیں تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ڈاکٹر مخلصانہ کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں تیسرے کے پاس جاتے ہیں اور پھر صحیح جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سمجھ دے مطمئن ہو جائے آپ کہتے ہیں بس یہ بات ہمیں دل کو لگتی ہے اس ڈاکٹر کا جو طرز عمل صحیح ہے تو علماء بھی ڈاکٹر ہیں اور قرآن حدیث کے ذریعے سے انسان کی برائی اور کمزوریوں کو دور کرتے ہیں تو جب کوئی عالم کے پاس جائے تو یہ نہ کہیں آپ کی کیا رائے یا امام صاحب کی کیا رائے بلکہ یوں کہنا چاہئے اللہ کا حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے یہی دین ہے جس کو اس دور میں صحابہ نے اختیار کیا کوئی ہنفی شافی مالک کی حملی نہیں تھے تابعین نے تبا تابعین نے محدثین نے اور الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں امام حرم جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں جس طرح حدیث میں ہے کہ رفع لدین کر کے نماز شروع کرتے ہیں رکو میں جانے سے پہلے رفع لدین کرتے ہیں سینے پر ہاتھ بانتے ہیں زور سے آمین کہتے ہیں یہ چند مسائل کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ وہابی ہیں تو ہم نے آل عمران کی آیت نمبر نو آتھ میں پڑھ لیا تھا انکانت الوہاب وہاب تو اللہ تعالی ہے اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو اپنے آپ کو اہل عدیس کہنا ضروری نہیں ہے بعض لوگ سلفی کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں محمدی یعنی ہم عیسائی نہیں ہیں نہ ہم موسوی ہیں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں تو نام کوئی بھی ہو لیکن بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا بعد میں آنے والے امتی اور امام پر دین مکمل نہیں ہوا ہاں انہوں نے یقیناً اجتہاد کیا امت کے رہنمائی کی جو باتیں اچھی ہیں قرآن حدیث سے ٹکرانی رہی ہیں سر آنکھوں پر ہم مانتے ہیں اور جو بات انہوں نے بتائی اور قرآن و حدیث سے ان کی وہ بات موافقت نہیں رکھتی مناسبت نہیں رکھتی وہ بات چھوڑ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامنا اصل دین ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ابھی لائٹ چلی گئی تھی تو فوری طور پر کوئی ممبتی یا کوئی موبائل کی طورش کوئی اور لائٹ جلا لیتا ہے اسی طرح سے سورج غروب ہو گیا تو شام ہوتے ہی یہ ٹیوب لائٹ اور سیوار اور یہ لائٹیں جلاتے ہیں کیوں تاکہ اندھیرے کو دور کیا جائے روشنی حاصل کی جائے لیکن صبح جب سورج تلو ہو جائے تو ہم کہیں کہ یہ تو بے وفائی ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں اس ٹیوب لائٹ نے روشنی دی تھی ہم تو اسی کی روشنے سے فائدہ اٹھائیں گے ہمیں سورج نہیں چاہیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی ہماقت ہے اصل روشنی تو سورج کی ہے یہ تو وقتی طور پر گزارے کیلئے جب روشنی نہیں ہے تو اسی طرح سے اصل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا کہ آپ روشن چراغ ہیں سورج کو بھی سراج کا سراجم وہا جا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا سراجم منیرہ بڑے چمکتے ہوئے روشن سورج کے معنین ہیں آپ تو آپ کی حدیث نہ پہنچنے کی صورت میں جب لوگوں نے ان اہمہ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ بھئے ایسا کر لو ایسا کر لو یعنی انہوں نے سراجم چراغ جلایا ممبتی جلا دی فانوس روشن کی تو اسی روشنی آپ کو دے دی کہ آپ راستہ چلو اور اپنا جو ہے کام گزر ہو جائے لیکن اسی درمیان صبح ہو گئی تو اب آپ کہو میں تو یہ ٹورچ نہیں چھوڑوں گا میں تو اس امام کی اختیدہ کروں گا بس تو یہ زیادتی ہے اسی چیز کو جھوڑنا این دین ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے نماز پڑھتے ہیں وہ سنت اور حدیث کے مطابق ہاتھ اٹھاتے ہیں یقیناً اٹھانا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے اسے مسلم کی حدیث ہے ابو دعوت تنوزین صحیح بن ماجہ بلکہ حدیث کی وہ کتاب جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی ہے موتا امام محمد اس میں بھی رفل دین کی حدیث ہے اور تقریباً سیکڑوں حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ کندھو تک اٹھاتے تھے کانوں کو نہیں چھوٹے تھے اور پھر ہاتھ بان لیتے تھے پھر جب رکو میں جاتے تو دوبارہ رفل دین کرتے تھے پھر رکو میں جاتے تھے پھر رکو سے سر اٹھاتے تھے تو پھر اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر جب دو رکعت مکمل ہو جائے اور تشہود میں بیٹھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ سے چاروں خلفاء راشدین سے بھی رفل دین ثابت ہے اور کہتے ہیں چار امام برحق ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفل دین نہیں ہے امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل بھی رفل دین کے قائل ہیں اور دنیا میں بیشتر ممالک میں تمام لوگ رفل دین کرتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ نہیں الہم شریف پڑھ لیں اور پھر رکو میں جانے سے پہلے پھر ہاتھ اٹھائیں گے پھر رکو میں جائیں گے اور جب رکو سے سر اٹھائیں گے تب بھی نہیں سجدے میں نہیں دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر دو رکت پڑھ کے تشہود میں بیٹھتے ہیں پھر تیسری رکت کے لئے جب اٹھتے ہیں جیسے مغرب میں یا عشاء میں تو اس وقت پھر رفل دین کر کے پھر ہاتھ باندھیں گے اس سلسرے میں دار السلام کی ایک کتاب ہے نمازِ نبوی اور اسے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب نے لکھی ہے اور بہت سارے اسکولرز اور علماء نے ریسرچ اور تحقیق کر کے بڑی مفید کتاب بنا دی ہے بہت موٹی نہیں ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے ایک ایک بات پورے حوالے کے ساتھ کہ کس طرح سے وضو کس طرح سے نماز اور طہارت اور ہر چیز کے مسائل نمازِ نبوی میں سمجھتا ہوں وہ کتاب آپ اگر لے لیں بہت مفید رہے گی دار السلام تاریک پروٹ پر شوروں میں اور اسی طرح سے اردو بزار سے ہر جگہ سے مل جاتی ہے نمازِ نبوی دار السلام کی جی جی بلکل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تہتر فرقے ہوں گے تو اس میں سے کون ہدایت پر ہے آپ نے فرمایا کل لوم فی نار اللہ امتم واحدہ سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی واقع سب جہنم میں تو صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے تو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے فقہ ہنفی شافی مال کی ہنبلی پر عمل نہیں کیا بلکہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا اور یہی دین جو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور قیامت تک یہ دین رہے گا جی عالمِ اروح کی ایک بات تو آج ہم نے پڑھ لی کہ نبیوں سے اللہ نے اہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوں تو تم ان پر ایمان لاؤگے ان کی مدد کروگے اور دوسرا عالمِ اروح میں جو اللہ نے تمام انسانوں سے اللہ کی ربوبیت کا اہد لیا تھا وہ نوے پارے میں سورِ عراف میں انشاءاللہ اسے وہ پڑھیں گے اور کوئی سوال ہے جزاکم اللہ خیاس